قیامت کو آنا تھا سواگے اب تو بس شکار کرو یا ہو جائے آئی نہیں ہے آ رہی ہے روز آ رہی ہے پشتن آئے کے قیامت اور یہ جو تمہارا پلانٹ ہے دوستو سپر سٹار ریتک روزن ویسے تو سارے فلموں میں کمال کرتے ہیں لیکن کچھ فلمیں ان کی ایسی بھی ہے جو کہ لوگوں کافی زیادہ پسند آئی ہے اور اس کا سیکول بھی وہ اکثر دیکھنا پسند کرتے ہیں اور مانگے بھی ہوتی رہتی ہے ایسی ایک دمدار سیریز ہے کریس کافی سمجھ سے کریس فور کو لے کر چلچا ہے کہ اس میں ریتک روزن کافی جلدی دھماکہ کرنے والے ہیں اور اس کے لئے وہ تیاریا کر رہے ہیں ریتک روزن نے کئی بار اس کو لے کر اشارہ بھی دیا ہے فلم کے سکرٹ پہ کام ہو رہا ہے اور کبھی بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے آئے دن اس کو لے کر کسی نہ کسی طرح کی اپ ڈیٹ ستروں کے حوالے سے آتی رہتی ہے اور فینس خوش ہو جاتے ہیں لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کو جان کر نشچیتی ریتک روزن کے فینس اچھلنے والے ہیں پتا چلا ہے کہ فلم میں سپر سار ریتک روزن ایک یا دو نہیں بلکہ چار رول میں ہوں گے اور سبھی کافی دھماکہ دار ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو نشچیتی سارے ریکارڈز ٹوٹ جائیں گے ایک خبر کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ ریتک روزن اس بار بھی روحیت کے بیٹے کے روپ میں نظر آئیں گے لیکن کہانی میں کافی زیادہ بدلاؤں بھی کل دیے گئے ہیں حالانکہ اس کو لے کر کسی بھی طرح کا ادھکارک اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے لیکن فلم کافی دھماکہ دار ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ستروں کے مانے تو اس فلم کے پری پروڈکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور کافی جلدی کسی ادھکارک اعلان کی امید فینس کر سکتے ہیں کرس فور کو بھی ریتک روزن کے پیتا اور مسور نلدیسک راکس روزن نے ریدیسٹ کرنے والے ہیں